محمد ڈیم جسے مندہ ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دریائے سوات پر زلہ محمد اور صوبہ خیبر پکتونخان کے مندہ ہیڈ ورک سے پانچ کلومیٹر بلائی سمت جبکہ پشاور سے سنتیس کلومیٹر شمال میں واقع ہے دریائے سوات جس کی کولنبائی تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر ہے اور اس کا عوصت بہت دو سو کیوبک میٹر فی سیکنڈ سے زیاد ہے یہ ہندو کش کے متعدد جیسے مالکانڈ اور کالام علاقوں کے گلیشر سے نکلتا ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے گزر کر دریائے سندھ سے مل جاتا ہے یہ پروجیکٹ پاکستان کا دوسرا بڑا زیرے تعمیر اور مکمل ہونے پر پانچوں بڑا ڈیم ہوگا ڈیم کنکریٹ فیس راک فل ڈیم ہے جس کی تقنیقی تعریف یہ ہے کہ اس کی بنیادی ساخت چٹانوں سے بھری جاتی ہے جبکہ بیرونی تحق کنکریٹ کی ہوتی ہے جو اخراج اور رساؤ کا خطرہ کام کرتی ہے اس تحقام بڑھاتی اور دیکھ بال کی لاغت کو کام کرتی ہے اس کی بلند دی دو سو تیرہ میٹر ہوگی جو چین کے تھری گوجز ڈیم کی انچائی ایک سو اکیاسی میٹر کے مقابلے بلند ہے اور پاکستان کی بلندترین عمارت جیسے بحریہ آئیکن ٹاور کے برابر ہے اور اس ڈیم کی لمبائی تقریبا سات سو ساٹھ میٹر ہے محمد ڈیم ہائیڈو پاور پروجیکٹ پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور کثیر المقاصد بنیادی دھانچہ ہے جو بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ پانی کا زخیرہ ذریعہ پاشی سلاب کی روک تھام محولیاتی تافت جیسے فشریز جنگلات کی بھالی اور سیاحت کے ممکنہ فروغ کے لیے تیار کیا گیا ہے جو شمال مغربی علاقوں میں سماجی و معاشی ترقی لائے گا نومبر دوہزار پچیس کی تازہ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد ڈیم کی تعمیر میں نمائی پیش رفت ہوئی ہے جس کا سنگی بنیاد مئی دوہزار انیس کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے رکھا تھا موزیر ناظرین مئی دوہزار انیس میں وابڈنے نو اشارہ اٹھانوے عرب روپے کی لاغہ سے محمد ڈیم کنسلٹنس گروپ یعنی ایم ڈی سی جی کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کیا تھا جس کی قیاد نیس پاک کر رہا ہے اور یہ پاکستان کی طریقہ پہلا موقع ہے جب مقامی انجنرنگ فرم کو میگا وارٹر پروجیکٹ میں لیڈ رول دیا گیا ہے ایم ڈی سی جی میں نیس پاک کے علاوہ دیگر کمپنیاں جیسے ڈیسن اور مقامی پارٹنرز شامل ہیں جو ڈیزائن نگرانی اور کوالٹی کنٹرول کے کردار ادا کر رہے ہیں منصوبے کی ناصف شدہ سلاحیت آٹھ سو میگا وارٹ جو چار فرانسیس ٹربائنز پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک کی سلاحیت دو سو میگا وارٹ ہے یہ ٹربائنز آلہ کارکردگی کی حامل ہیں جن کی تنصیب کا عمل مرحلہ وار ہوگا دو سو میگا وارٹ سلاحیت کو ایک چھوٹے شہر کی بجلی کی ضرورت جیسے ایک ٹربائن ایک لاکھ گھروں کو روشنی دے سکتی ہے ڈیم کی کل سالانہ بجلی کی پیداوار تقریباً دو اشارہ آٹھ سو باسٹھ بلین کلو وارٹ آور یعنی تین عرب یونٹس ہوگی جو سستی صاف اور قابل تدید توانائی قومی گریڈ میں شامل کرے گا یہ پیداوار موجودہ قومی ہائیڈرو پاور پیداوار کا تقریباً آٹھ سے دس فیصد ہوگی سالانہ دو اشارہ آٹھ سو باسٹھ کلو وارٹ آور تقریباً پانچ لاکھ گھروں کو سال بھر بجلی کی فراہمی ممکن بنائے گا ڈیم کی پیداواری لاغہ تقریباً آٹھ روپے فی یونٹ یہ ایک سادھی طور پر قابل عمل ہے جو تھرمل پاور کے اٹھارہ سے سنتالیس روپے سے بہت کم ہے جبکہ شمسی توانائی کے دس سے بارہ روپے فی یونٹ اور وینڈ انرجی کے نو سے گیارن روپے فی یونٹ سے بھی مصابقتی ہے اور یہ سالانہ سو سے ایک سو پچاس بلین روپے سے زیاد کی بچت کرے گا جس سے ایک سو چانوے بلین روپے کی بجلی کی آمدنی متوقع ہے جو ایندھن کی بچت اور گریڈ استحقام لائے گی اس ڈیم کی گراس سٹوریج 1.29 ملین ایکڑ فیٹ اور لائف سٹوریج 0.67 ملین ایکڑ فیٹ ہے جو مصمو کے مطابق پانی کی تقسیم کو ممکن بنائے گا دیگر سہولیات میں 45 میٹر انچائی سپلوے اوجی ویر کے ساتھ 2500 کیوبک میٹر فی سیکنڈ اخراج کی صلاحیت جو 2010 جیسے سلاب کو گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے پروجیکٹ کے ساتھ ریڈیل گیٹس ہر ایک پندرہ بائی 21 میٹر جو ہیڈرولک میکنزم سے اپریٹ ہوتے ہیں دو لیول آوٹلیٹس 1.5 میٹر کتر دو ڈیورجن سرنگیں ہر ایک 8.5 سے 9.5 میٹر جس میں پہلی 700 میٹر اور دوسری 1.5 کلو میٹر لمبی ہے جبکہ 1000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ بہاو کی گنجائش کے ساتھ دیم کا پاور انٹیک شامل ہے مزید بات کریں تو 805 میٹر لمبی ہیڈر سٹرنل جس کا کتر 13.2 میٹر پین سٹاک 155 میٹر لمبا 5 سے 10 میٹر کتر پاور ہوس نیچے کی طرح واقع ویبریشن آئیسولیشن سسٹم کے ساتھ جو زیر زمین تقریباً 100 میٹر گھرائی پر واقع ہے اور جدید ربر بیٹس سے ویبریشن کنٹرول کرتا ہے ٹیل ریس چینلز اور 135 کلو میٹر 220 کلو وولٹ ڈبل سرکر ٹرانسمیشن لائن جو مومن سے مردان سب سٹیشن تک روٹ پر ہے اور قومی گریڈ سے براہ راست کنیکٹ ہوگی وابڈا کی مہانہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ نومبر دوہزر پچیس تک پاور انٹیک اور ہیڈریس چینلز کا کام 70 فیصد مکمل ہے ٹیل ریس چینلز اور 220 کیوی ڈبل سرکر 135 کلو میٹر ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر 60 فیصد مکمل ہو چکی ہے جبکہ مین ڈیم باڈی کی کنگریٹنگ کا کام 20 فیصد کمپلیٹ ہو چکا ہے موضوع ناظرین بجلی کے شعبے میں 800 میگا وارٹ کا اضافہ مہنگے دراما چودہ اندھن پر انحصار کام کرے گا اور خیبر پکتونخواہ میں لوڈ شیڈیں ختم کرنے میں بھی مدد دے گا زراعت میں نئی آپاشی کے لئے 16737 سے 18237 ایکڑ کمانڈ ایریا جس میں بائیں کنارے پر 9017 ایکڑ اور دائیں کنارے پر 7720 ایکڑ زمین زیرکاشت آئے گی جس کے لئے بائیں ٹرنل 4.3 کلومیٹر 2.5 میٹر کتر دائیں ٹرنل 3 کلومیٹر 2.5 میٹر کتر کے ساتھ بائیں کنال 12.4 کلومیٹر 3.5 کیوبک میٹر فی سیکنڈ کا بہاؤ اور دائیں کنال 14.75 کلومیٹر 3.2 کیوبک میٹر فی سیکنڈ کے بہاؤ کے لئے تعمیر کی جا رہی ہے موجودہ کنالوں لوئر سواد دو آبا کو اضافی پانی جو تقریباً ایک لاکھ ایکڑ کو بہتر بنائے گا جو موجودہ سلاحیت 500 کلومیٹر فی سیکنڈ سے بڑھ کر 800 کلومیٹر فی سیکنڈ ہو جائے گی اور یہ فصلوں کی پیداوار بھی 15 سے 25 فیصد بڑھائے گا مندہ ہیڈ ورکس کی نہروں کو سال بھر جبکہ پشاور کو روزانہ 300 ملین گیلن ساف پانی جو شہری ترقی اور عوامی صحت بہتر بنائے گا یہ پشاور کی 20 لاکھ آبادی کے 50 فیصد سے زیادہ کو کور کرے گا سلاب کنٹرول کی بات کریں تو اضافی مونسون پانی رو کر نوشہرہ چار صدا مردان اور سوابی ازلا کو تحفظ سالانہ 89 ملین روپے کے نقصانہ سے بچائے گا جیسے کہ 2010 کے سلاب میں نقصانہ تقریباً 10 ارب روپے تھے جو اب مکمل طور پر روکے جا سکیں گے سماجی و معاشی تعمیراتی مرحلے میں 6800 سے 7000 ملازمتیں 60 فیصد مقامی افراد جن میں سے کچھ کو ٹریننگ دی گئی جیسے کہ ویلڈنگ مشین آپریشن اور سیفٹی پروٹوکولز میں ملازمتیں 40 فیصد ہنرمند اور 60 فیصد غیر ہنرمند لوگ شامل ہیں طویل متی روزگار کی بات کریں تو ذرا تونائی اور متلکہ شعبوں جیسے سابقہ فاتح کے علاقوں کا استعقام اور انضمام شامل ہے جبکہ سالانہ معاشی فیدہ 48 سے 80 ارب روپے ہے جن میں بجلی سے 30 ارب ذرا سے 20 ارب سلاب کی روک تھام سے 10 ارب اس کے ساتھ اندھن بچہ سے سالانہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ کا فائدہ ہوگا اور اس منصوبے پر آنے والی لاغت 8 سے 10 سال میں وصول ہو جائے گی ڈیم کی لائف 100 سال سے زیادہ ہے جو 1.3 ملین ایکار فیٹ سٹورج آلا کوالیٹی کنکریٹ کی وجہ سے باقیدہ دیکھ بال پلان کے ساتھ اگلی 6 نسلوں تک فائدہ پہنچائے گا جو انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کی پانی کی دستیابی کو مضبوط کرے گا جو بھارت کے ساتھ تنازات میں پاکستان کے حقوق کو تحفظ دے گا مالی طور پر کل لاغت 2019 میں ابتدائی طور پر 309 ارب روپے یعنی 2.2 بلین ڈالر تھی جو مہنگائی مواد کی قیمتوں میں اضافہ کرنسی ڈی ویلویشن سپلائی چین کے مسائل اور تاخیروں کی وجہ سے بڑھ کر 500 سے 600 ارب روپے ہو گئی مجزے ناظرین ڈیم کیلے ٹربائنز اور مشینری درامت کے لئے غیر ملکی کرنسی کی ضرورت 900 ملین سے 1 بلین ڈالر ہے جس کے لئے حکومت پاکستان وابڈا کے اپنے وسائل پی ایس ڈی پی کوئیت فنڈ فار ارب اکنومک ڈیوالپمنٹ سے 100 ملین ڈالر اڑائی فیصد سالانہ مارک اپ کے ساتھ چار برابر قسطوں میں حاصل کیا جا رہا ہے جس کی پہلی کیس دوہزار چوبیس دوسری یکوہ نومبر دوہزار پچیس کو پچیس ملین ڈالر حاصل ہوئی ہے مجھے ناظرین اس کے ساتھ سعودی فنڈ فار ڈیوالپمنٹ دو سو چالیس ملین ڈالر جس کا گریس پیریٹ چار سال اور ری پیمر بیس سال میں اوپیک اسلامی ڈیوالپمنٹ بینک ایک سو اسی ملین ڈالر اسی طرح آسان شرائط پر حاصل کیے جا رہے ہیں کل کمیٹ شدہ غیر ملکی فنڈنگ پانچ سو بیس سے چھ سو ملین ڈالر اٹھانون فیصد ارب کوڈینیشن گروپ سے آسان شرائط پر کرزے لئے گئے تعمیراتی کام کی بات کریں تو کنٹریکٹ ڈیسن انرجی پلس چائنہ گوزوبہ گروپ جوائنٹ وینچر ہیں جن کی دوسرے پروجیکٹس جیسے دیامیر بھاشا ڈیم میں کامیاب کارگردگی رہی ہے مئی دوہزار پچیس سے مرکزی ڈیم کی کنکریٹنگ کا کام شروع ہو گیا جو ڈیورجن سرنگیں کوفر ڈیم اور بنیادی کھدائی مکمل ہونے کے بعد ممکن ہوئی منصوبے کی اصل پہلی تکمیل کی تاریخ دوہزار بائیس تھی پھر دسمبر دوہزار پچیس جو فنڈنگ کی کمی کوئیڈ نائنٹین سیکیوٹی مسئل جیو ٹیکنیکل چیلنجز قانونی تنازات اور موسم کی وجہ سے دوہزار ستائیس اٹھائیس ہو گئی اس وقت دس اہم سائٹس پر چوبیس گھنٹے کام جاری ہے اور کلمیلا کا ڈیم چالی سے پچاس فیصد مکمل ہو چکا ہے منصوبے کے مکمل شدہ اجزاء رسائی سڑکیں پول دریا کی ڈیورجن اگست دوہزار چوبیس میں جبکہ دونوں پاور سپلائی ڈیورجن گراؤٹنگ پاور ہاؤس اور سپیلوے کی کھدائی جاری ہے موسم ناظرین وارٹر اینڈ پاور ڈیوالپمنٹ اتھارٹی وابڈا کے چیئرمن لیفٹ نے جنرل محمد سعید نے بائیس اگر دوہزار پچیس کو پروجیکٹ کا دورہ کیا اور تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جس میں انہوں نے شیڈول کی بابندی پر زور دیا جولائی دوہزار پچیس میں وابڈا چیئرمن نوید ازگر چودری نے سائٹ ویزٹ کیا جہاں انہوں نے چودہ قلیدی سائٹس پر کام کی پیشرفت کا جائزہ لیا اور فنڈنگ کی یقین دہا نہیں کرائی